السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اور بہت آسان لفظوں میں آپ کو صلات و تصویق کی نماز کا طریقہ انشاءاللہ بتاؤں گا اس نماز کو مرد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عورتے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ کی رسول دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان اس کے بارے میں ہے کہ اس کو روزانہ پڑھ لیں نہیں تو ہفتے میں ایک بار ہفتے میں نہ پڑھ سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیں اور اگر مہینے میں نہ پڑھ سکے تو سال میں ایک بار نہیں تو زندگی میں ایک بار اس کو ضرور پڑھ لیں اس کی بہت افضلیت ہے اس نماز کی لیکن نفل ہے یہ نماز اگر کوئی خاص کام آپ کا رکا پڑا ہے کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس نماز کو پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا حضرات یہ کس وقت پڑھ لی جائے تو ویسے تو اس کو کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں ان ٹائم کو چھوڑ کر کہ جس ٹائم میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے جو نماز کا وقت نہیں جیسے زوال کا وقت ہو گیا یا اثر کے بعد کا وقت ہو گیا ٹھیک ہے یا فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی تو فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہو گیا سورج نکلنے سے پہلے پہلے تو یہ نماز کا وقت نہیں نفل نماز کوئی نہیں پڑھ سکتے تو آپ ان وقتوں کو چھوڑ کر کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں ہاں یہ زہر کی نماز سے پہلے اور زوال کے بعد جو زوال ہوتا ہے نا زوال کے بعد پھر زہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو زہر سے پہلے اور زوال کے بعد یہ اگر اس وقت میں پڑھیں تو افضل ہے اب اس کا طریقہ کیا ہے میں اور نیت شورٹ طریقے میں آپ کو بتلا ہوں کہ یہ چار رکعات نماز پڑھی جاتی ہے اور ایک ہی سلام سے یعنی آپ کو چار رکعات کی نیت کرنا ہے سمپل نیت یہ ہے نیت کی میں نے نماز کی نماز پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے چار رکعات نماز صلات التصویح نفل مو میرا طرف کا بے شریف کو اللہ اکبر یہ نیت ہو گئی اس کے بعد میں آپ نے نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے اور ہاتھ کانو تک لے جائیں گے اس طریقے سے ہتیلیاں آپ کی قبلے کی طرف رہیں اور آپ جو ہے ناف کی نیچے ہاتھ باندھ لیں گے عورتوں کے لیے وہ عورتوں والا طریقہ ہے کہ مونوں تک ہاتھ لے جائیں گی اور اپنے سینے پہ ہاتھ وہ باندھ لیں گی تو اب جب ناف کے نیچے آپ نے ہاتھ باندھ لیے تو اب کیا ہے آپ سنا پڑھیں گے سبحانک اللہم سنا پڑھیں گے اور سنا کے بعد میں اب پندرہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے کونسی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح یاد رہے پندرہ مرتبہ فرسٹ میں کتنی بار ہے پندرہ مرتبہ پھر باقی جتنی بار بھی بعد میں پڑھی جائے گی میں آپ کو بتاؤں گا وہ سرد دس دس مرتبہ ہے پہلی میں کھڑے ہوکے جو آپ پڑھیں گے یہ قرآن سے پہلے یہ پندرہ مرتبہ چاروں رکعت میں قرآن سے پہلے جو پڑھی جائے گی پندرہ پندرہ بار باقی دس دس مرتبہ اب پندرہ بار آپ نے پڑھ لی سنا کے بعد اب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحم شریف پڑھیں گے الحم شریف کے بعد پھر کوئی سورت پڑھیں گے جو بھی آپ پڑھیں کوئی سورت یا تین آیتوں کی تلاوت کریں یا اس سے زیادہ کریں اور کرنے کے بعد میں پھر آپ دس مرتبہ پھر پڑھیں گے اس کو دس مرتبہ آپ پھر پڑھیں گے تو آپ نے پھر دس مرتبہ پڑھ لیا قرآن کے بعد تو پندرہ اور دس آپ کا یہ ہو گیا پچیس پھر آپ رکو میں جائیں گے اللہ اکبر کہہ کے رکو میں جانے کے بعد تسبیح پڑھیں گے تین بار پانچ بار سات بار جو بھی سبحانہ ربی العظیم جتنی بار آپ پڑھنا چاہیں اس کے بعد دس مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے دس مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پھر پڑھنی ہے تو آپ کا ہو گیا پیتیس پھر اس کے بعد سمی اللہ علی من حمیدہ کہہ کے آپ کھڑے ہو جائیں گے ربنا لک الحم پھر دس مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھیں گے آپ کا ہو گیا پیتالیس پھر تسبیح کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ ڈاریک سجدے میں چلے جائیں گے سجدے میں جانے کے بعد آپ تین پانچ سات مرتبہ جو بھی چاہیں تسبیح پڑھیں گے سبحانہ ربی الاعلا سبحانہ ربی الاعلا سبحانہ ربی الاعلا اس کے بعد دس مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کا ہو گیا پشپن پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھ جائیں گے بیٹھ جائیں گے جو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو ان دونوں سجدوں کے درمیان یعنی ایک سجدے سے سر اٹھا کے جب آپ بیٹھیں گے تو بیٹھتے ہی آپ دس مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے دوسرے سجدے سے پہلے اور دس مرتبہ پڑھ کے پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے اب تک پینسٹ ہو گیا پھر سجدے میں جا کے آپ تسبیح پڑھیں گے سبحانہ ربی الاعلا اس کے بعد دس مرتبہ آپ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے پچھتر ہو گیا ایک رکعت میں آپ کی پچھتر مرتبہ یہ تسبیح ہو گئی تو پچھتر کو چار سے زرب اگر آپ دے دیں تو کتنا ہوتا ہے تین سو تو آپ نے یہ تین سو مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے یہ ایک رکعت کی مکمل ہو گئی اب دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے کرنا ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہونے کے بعد میں اب کیونکہ سنا آپ نے پڑھنا نہیں ہے تو آپ الہم شریف سے پہلے اس کو پڑھیں گے کس کو اس تسبیح کو الہم شریف سے پہلے اس تسبیح کو پڑھیں گے اس کے بعد الہم شریف پڑھیں گے اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا وہی رکوع میں اور دونوں سجدوں کے درمیان تسبیحات کے بعد کس طریقے سے پڑھیں گے وہ میں نے بتا دیا باقی کی تین رکھتے اسی طریقے سے آپ پوری کریں گے یہ آپ کی صلاح تسبیح کی نماز مکمل ہوئی سلام پھرنے کے بعد میں آپ جو ہے پھر دعا کریں جس مقصد کے لیے آپ نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اس نماز کے سبقے میں اس کی برکت سے اللہ دعاوں کو قبول فرماتا ہے بڑی برکت اور عظمت والی نماز ہے ضرور اس کو پڑھیں ٹرائی کریں کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو پڑھنے کی کم سے کمی ایک بار توفیق عطا فرمائیں موسیقی موسیقی